صلاة والسلام کو بادشاہ کی خوبصورت جو عزیز مصر تھا اس کی انتہائی خوبصورت بیوی نے کمرے میں بند کیا اور اپنی طرف زنا کی دعوت دی آج کا کوئی لبرل ہوتا نا کہتا ہے ایکچولی ایک آدمی مسافر ہے ایکچولی رشتہ ملنے کا بھی چانس نہیں ہے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہوں ایکچولی میں کیا کروں میری شادی نہیں ہو رہی مفتی صاحب یا اٹوپیٹر ہمیں جو آج کل ڈاکٹر نے بھی باز لگا دی اس کام پہ لوگوں کو میں نے کہا میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے مرد اپنی خواہش بیوی کے علاوہ کسی اور راستے سے پوری نہیں کر سکتا اچھا مسئلہ حیاء کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے زوجہ کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے حیاء کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود دیکھ دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے تو اب خوب سمجھ لوگ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں میں سٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ گئے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا میار گراؤ آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا تو اسٹینڈرڈ کیا کرو بولو نا کم کرو آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو آپ کم کرو یہ بھی قرآن میں ہے اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی کسی کی باندی سے شادی کرلو عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا اور اللہ نے فرمایا جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے وہ یہ کام کرے تو کیا مطلب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو بولو نا گرا دو اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے یہ اس لیے نہیں کیے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو تھنڈا کر لے اور شادی دس سال کے لیے مواخر کر لے یہ تو مسلط کی گئی ہے کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم پچاس پچاس سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے اللہ مسلط اتنی کر دیتے ہیں آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پٹ رہا ہے میں برائی کی طرف جا رہا ہوں میرے پاس کرنے کے علاوہ آپ کوئی آپشن ہے نہیں تو مسلط ہو جائے کیوں اس کا فائدہ کیا ہوگا مجبور ہوگے آپ نکاح کروگے ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لوگے اور دونوں کے ملاب سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے لیکن اللہ نہیں مانتا ہے ان چیزوں کو نہیں آری بات میرا خیال ہے تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے تو اگر ہم مشزنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینس چلنا بولو نا شروع مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی کیوں لگاتی ہے چوری کر کے کھاؤ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں کاروبار کریں یا ملازمت کریں اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ کے بوس کو فائدہ ہوگا اس کا بزنس چلے گا اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو یہ سب چیزیں ایک دوسری سے کیا ہیں لنک آپ کو بھوک لگ رہی ہے اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کمارا جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے مجبور پھر آپ بزنس کروگے اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ تو کچھ کام قدرت ہم پر مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے فائدہ ہمارے نا چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے لیکن آپ نے کیا کیا ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا کمائی کا ٹائم نہیں ہے میں ایکچولی بہت بیزی ہوں میں بہت بڑا سائنس دان بننا چاہتا ہوں آج کا ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیگ مانگنا شروع کر دیتا ہوں یا میں چوری کر کے کھانا میں کیا کروں بھائی میں سٹڈی اکل میرا پیپر ہے یار میں کماؤں کیا تو میں چوری کروں گا چوری کرنے سے کیا ہوگا پیٹ بھر جائے گا ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے ویٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا جیسے ڈاکٹر جو مزنی نہیں کرتے ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے کوئی بات نہیں اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی ختم اوہ بھائی اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی قوم کی ڈپریشن بڑھے گی عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن وہ بھی زینہ کی طرف جائیں گی وہ بھی ہاتھ سے اور جو گند ہماری سوچائیٹی میں پھیل رہا ہے اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے اس کو اس کے تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ امتحان کو مؤخر کر دو کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی اس کو بھی بزنس ملے گا تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں وہ ہم سے نہیں پوچھتی وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے تو صحیح آدمی ہوگا صحیح ڈاکٹر ہوگا وہ کیا کہے گا یار بھوگ لگ رہی ہے نا بڑھائی کو ایک طرف رکھ تو ایسا کر کچھ کما یار کچھ سائٹ بزنس کر لے اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا فائدہ اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے تب ہی تو میں یہ کے خلاف ہوں یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگا پہج بن جاتے ہیں پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کے ہاں کہیں ایسے مزدوروں جن کی دہاڑیاں کم ہو وہ ایک الگ بات ہے تو اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو اگر کسی کو لط پڑ چکی ہے تو توبہ کرے عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ تو یہاں بھی ہم دیکھو یوسف علیہ السلام چاروں طرف سے دروازے بند ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے حضرت یوسف ینگ بھی ہیں جوان بھی مسافر بھی ہیں مسافروں کو رشتے ملنا بولو مشکل لیکن نہ پھر چاروں طرف سے دروازہ بند یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی اب تو یعنی عورت بھی راضی ہے نا تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے ہم لیکن شریح نصوص کیا ہے کہ لا تقرب الزنا کسی بھی شکل میں زنا آپ کے لئے حلال نہیں حضرت یوسف دوڑے بھاگے جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش اس کے بعد کیا ہوا پھر یوسف علیہ السلام جب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی جب بدنامی ہو گئی نا راز فاش ہو گیا کہ یہ اس کی حرکت تھی ہے تو شہر کی عورتیں کیا کہانے لگیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ مُرَاتُ الْعَزِيزِ تُرَابِدُ فَتَاحَاً نَفْسِي کہ دیکھو عزیز مصر بہت بڑا احدہ تھا اس کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے ایک غلام پہ عاشق ہو رہی ہے اِنَّا لَنَا رَاحَ فِي اضْغَلَالِ مُبِينَ ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ہوئی غلطی میں کیونکہ بھئی اس کا تو رائل فیملی سے ہے نا تو کسی بادشاہ پہ ہوتی چلو اپنے ملکا اچھا نہیں لگ رہا اپنا میاں تو پڑوسیوں کے کسی بادشاہ پہ ہو جاتی شہزادے پہ ہو جاتی اپنے گھر کے غلام پہ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاکو پکڑا دیا اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اس پوری کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا اللہ میاں نے تم لوگ کہ حسن ہے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں ہیں حقیقت حسن ویسی کراچی میں کیا چل رہا ہے جو یہاں کے محول ہے حسن وزن کیا تیل لینے تو حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے اکیلا آدھا حسن اللہ نے کس کو دیا اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا ہمارے حصے میں کروڑو آیا ہوگا ایک کھرپ کا ایک چھوٹا سا میرے حصے میں آگیا ہوگا ایک آدھا آپ کے حصے میں آگیا ہوگا تو سوچو کہ جو آدھا اکیلا ایک کو دیا ہوگا تو کیا ہوگا وہ یہ بھی موجزہ تھا نا ان کا اللہ جو پیغمبروں کو موجزے دیتے ہیں تو کچھ بھی موجزہ ہو سکتا ہے تو یوسف علیہ السلام کا موجزہ کیا تھا ان کا حسن و جمال تو اتنے حسین کے جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو بھلوں کے بجائے قرآن کہتا ہے کیا کٹ ڈالا اپنے ہاتھ کٹ ڈالے زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو وَقُلْنَهَا شَلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرَا کہنے لگیں اللہ کی قسم یہ انسان یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا ہے تو پھر وہ باشک جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا فَذَالِكَ الَّذِي لُمْ تُنَّنِنِ فِي یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اب چونکہ راز فاش ہو گیا نا بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی وہ بدنامی بھی اب ختم ہو گئی اب اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام پر دباؤ ڈالائے کہ اب آپ کو میری ماز اللہ اس بری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا یوسف علیہ السلام جوان تھے خوبصورت تھے اور پیغمبروں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ عام لوگوں سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے تب ہی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا جب زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے تو خواہش جیسے زلیخہ کے دل میں تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے تقوی اسے نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے تقوی اسے کہتے ہیں خواہشات بھرپوروں لیکن اللہ کے خوف سے آپ بھی اس خواہش کو پورا نہ کرے یہ جو آج کل نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں محتر صاحب ہمارا دل چاہتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا اور بدنظری سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا تو میں کہتا ہوں بھائی جوان ہو تو دل تو چاہے گا ایسا تقوی کے دل ہی نہ چاہے تو یہ بہت ہی ڈینجرس سے کیونکہ پھر شادی کا شوق بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا دل تو چاہے گا تو یہ تو نعمت ہے اللہ کی جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا دل شرما رہے ہیں دیکھ گھنے بنے ہوئے ہیں جتنی صحت اچھی ہوگی جتنا جوان ہوگا اتنا عورت کی طرف طبیعت اس کی زیادہ مائل ہوگی لیکن کیا ہے جتنی قوت ہے تقوی اسے زیادہ ہونا شہی اللہ کا خوف اسے بھئی جو حلال اور حرام میں کیا کرے انسان فرق کرے تو پیغمبروں میں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نگاہ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتے تو قرآن کہہ رہے ہیں خواہش ان میں بھی تھی لیکن اللہ کے خوف سے انہوں نے اس برائی سے رکے وہ اب آپ مجھے بتاؤ چاروں طرف سے جب دعوت دی جا رہی ہے اور پھر دھمکی زولیخہ نے کہا کہ اگر انہیں میری اب خواہش کو پورا نہ کیا اب آپ بتاؤ اب کوئی اور ہوتا کہتا ہے یار اب تو میں کیا ہوں بولو تو مجبور ہوں یار میں مسافر بھی ہوں میرے نکاح کا بھی پتہ نہیں یہاں کو انتظام ہوگا نہیں ہوگا پھر یہ مجھے مجھے میری بدنامی بھی ہو رہی ہے کیونکہ الزام الٹا کس پہ ٹالا جا رہا ہے ماز اللہ نقلِ کفر یوسف علیہ السلام اس کی طرف چلے جاتے تو بدنامی بھی نہ ہوتی الزام یہاں کس پہ لگ رہا ہے کہ یوسف یہ کر رہے ہیں بدنامی کا بھی خوف ہے جیل کی زندگی بھی جس میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہے ہیں اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس زنا کو حلال نہیں سمجھا مجھے آپ ایک بات بتاؤ آج جو نوجوان زنا کر رہے ہیں کیا وہ اتنا مجبور ہے جتنا یوسف علیہ السلام مجبور ہوئے تھے کیا وہ مجبور ہے اتنا آج کمارے کہتے ہیں ہمارے اببا میری شادی نہیں کر رہے اببا شریعت آپ پر شریعت اور پہ جبر بولو یعنی آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے میرے اببا نے روکا تھا اللہ کہہ گا تیرے اببا نے کیا بندوق رکھی بھی تھی یہاں پہ زنا تو نے اببا سے پوچھ کے کیا تھا تو اببا کے دباؤ امہ کے دباؤ امہ نہیں مان رہی شادی کے لیے اببا نہیں مان رہے اس قسم کے عذر کو اللہ عذر نہیں سمجھتا آپ کی گل فرینڈ آپ کو خود بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے اللہ زنا کے لیے اس عذر کو عذر بولو نا یار بولو میں بھی تو گلہ پہ ترابی بھی پڑھائی ہے اور گلہ بھی بیٹھا ہوا ہے اللہ اس عذر کو عذر نہیں سمجھتا آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو مسافر ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں مل رہا یار اب مجھے مجبوری ہو گئی ہے اللہ اس مجبوری کو مجبوری بولو نہیں سمجھتا کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر لو کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور میرے بھائی اسلام کی کتنی بڑی رحمت ہے کتنا آسان بنا دی ہے نکاح کو دو گواہ بلاو اجابو قبول کرو ہو گیا نکاح ہندووں کو تو آگ کے گر ساتھ چکر لگانے پڑتے ہیں عیسائیوں کو تو چرچ میں جانا پڑتا ہے ریجسٹر کروانا پڑتا ہے ہمارے اسلام میں کیا ہے گواہ ہو اور اجابو قبول ہو تو پھر کیوں جا رہے ہو زینہ کی طرف اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں کبھی چلے گئے گل گل چلے گئے چترال چلے گئے وہاں لڑکے ہوتلوں میں نظر آ رہے ہیں اپنی گل فرینڈ کے ساتھ پہلے یہ منظر ہمیں پندرہ بیس سال پہلے نظر نہیں آتا تھا یار تم کیا کر رہے ہو میری گل فرینڈ ہے ہماری لونگ یعنی ہندو کرتے ہیں بھائی یہ عیسائی کرتے ہیں تم مسلمان یہ خدا کی قسم بھنگی چماروں والا کام ہے یہ ذرہ برابر بھی زینہ کی کوئی گنجائش ہوتی نہ تو سب سے زیادہ معذور کون تھے یوسف علیہ السلام نا 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 جب عورتوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو جیل بھیجوا دیں گے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی رب سجنو احبو الی ممہ یدعونانی اے اللہ جس برائی کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہے اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب جیل جانا پسند ہے کیوں وہ زینہ کا انجام جانتے تھے کہ زینہ کا جو انجام ہے نا وہ جیل سے بتر ہے جیل ابھی دنیا کی زندگی ہے تو خدا کے لیے جیل چلے جاؤ ڈپریشن سے مر کے ہلاک ہو جاؤ زینہ کے قریب کبھی بھی مت پھٹکو زینہ کرنے والے پر اللہ کا بڑا غضب ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں کچھ لوگوں کو برہنہ جلتے ہوئے دیکھا آگ میں مرد اور عورتوں کو جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زینہ کرنے والے مرد اور زینہ کرنے والی عورتیں دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے آگ میں ڈال دیا ہے کزنوں میں زینہ کا رواج بڑھ رہا ہے گل فرینڈ میں زینہ جہاں آنکھ مٹکہ ہو گیا نا لڑکی کے ساتھ تو بس اب زینہ کے راستے شروع ہو گئے اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ یہ دنیا تھوڑے دن کی زندگی اللہ نہیں چھوڑے گا اللہ نہیں چھوڑے گا ذرا سے گنجائش ہوتی نا اور بھی بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں ذرا سے گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں اور مردوں سے پتفیلی بھی اسی طرح بلکہ اس سے بڑی حرام ہے وہ زینہ سے بھی بڑھ کر حرام ہے تو بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں یہ پھیل رہا ہے اور مکس گیدرنگ نمبر کو ٹیلی فون نمبر ایکسچینج ہو جاتا ہے اچھا جو نہیں کرتا وہ بیچارہ ہے احساس کمتری میں کہتا ہے یار لڑکے اتنی آیاشی کر رہے ہیں باہر جاتے ہیں ہوتلوں پہ لڑکیاں بک ہو رہی ہیں فلاں مل جاؤ وہاں بک خدا کی قسم تم ترز کھاؤ گے ان پر ان پر ترز کھاؤ گے کل کہ جب آخرت میں ان کے چترول لگیں گے نا اللہ جو کھلا رہا ہے یہ عورت کو پیدا کس نے کیا ہے یہ کیا آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہوئی ہے خود سے نہیں بن سکتی نا عورت بن سکتی ہے نا مرد اللہ کہتے ہیں اللہ ہے جس نے تمہارے لئے عورتوں کو پیدا کیا اللہ نے کیا ہے تاکہ تم ان سے نکاح کر کے سکون حاصل کرو تو یہ عورت کی نعمت پیدا کس نے کی ہے جس خدا نے کی ہے اسی نے قانون سازی کی ہے کہ اس کی طرف جانے کا ایک لیگل راستہ ہے اور ایک اللیگل راستہ تو زینہ کی طرف آج سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں جو بیان سن رہے ہیں جس سے کبھی ہو چکا ہے گڑ گڑا کے دو رکت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرے اور میں نوجوانوں کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں وہ والا کانفیڈنس نہیں یہ چوہے نے ہتنی کو پیغام بھیجا تھا دلائل والا کانفیڈنس ہے وہ تو اہم چلتے چلتے اس نے سرے راہ ایک بات کر دی ہونا وہ ٹرائی کر کے دیکھو شاید اپن جائے کیا خیال تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس زمانے میں اس زمانے میں یہ پرانا زمانہ نہیں ہے آج کل جو بزرگان دین ہیں جو بوڑے لوگ ہیں وہ پرانے زمانے پر آج کے زمانے کو قیاس کر رہے ہیں اس زمانے میں میرے بھائی جب تک حلال میں وسعت پیدا نہیں کرو گے حرام سے بچنا ناممکن نہیں ہے لیکن جس نوجوان کو زنا کا خیال آتا ہے نکاح کرے وہ کتنے نوجوان میرے پاس آئے ہیں شادی ہو چکی تھی پھر بھی زنا کی طرف جا رہے تھے بیان سنا انہوں نے مجھے آکے بتایا مختصف پورا زنا کا ارادہ تھا لیکن جب آپ کا بیان سنا تو ہم نے کہا اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ایک اور شادی کا راستہ رکھا میں برائی کی طرف کیوں جاؤں تو جس لڑکی سے میں زنا کرنا جاتا تھا اس کو میں نے نکاح کی آفر دے دی تو بعض لڑکیوں نے مان لیا بعض نے نہیں مانا جنہوں نے مان لیا آج وہ میری بیوی ہیں جنہوں نے نہیں مانا دفعہ ایسی کی تیسی ہنگامیں ہوتے ہیں پہلی والی بھی کرتی ہے دوسری دیسری کرو گے تو دوسری بھی کرے گی چوتھی کرو گے تو دینہ مل کے کریں گی ہنگاموں میں انجوائے کرو انجوائے کرو کیونکہ یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے زنا والی ٹینشن پہ جو نحوست نازل ہوگی نا آخرت کا عذاب بعد میں آتا ہے دنیا میں جو زانی کو سب سے پہل جو عذاب ملتا ہے نا وہ پتہ کیا ملتا ہے چسکا لگ جاتا ہے اس کو اس کی زندگی سے سکون ختم اب جب تک نہیں کرتا ڈپریشن میں جائے گا سو بار توبہ کرے گا سو بار توبہ کر کے توڑے گا وہ اس کی جو جو گھریلو لائف ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور یاد رکھو یہ جوانی آہستہ اہستہ ڈھلکتی ہے پھر بڑھا جب ہو جائے گا پھر کوئی لفت بھی نہیں کراتی نہ طاقت رہتی ہے تھرک کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے بڑھاپے میں جس نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا خوب سمجھ لو بڑھاپے میں زنا کی چاہت کم نہیں ہوگی کم ہونے کے بجائے بولو نا کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھے گی تب ہی تو حدیث میں آتا ہے بڑھا زانی کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا اس کا مطلب بڑھاپے میں بھی زنا ہوتا ہے طاقت نہیں ہوتی کرنے کی تھرک رہتی ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہے وہ بہت زیادہ اور نظر کی حفاظت کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے بدنام بھی ہوتا ہے دیکھا نہیں بڑھے جو زنا کرتے ہیں بکڑے بھی جاتے ہیں بدنام بھی ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان سے تھرک برقرار رہتی ہے کتنی بڑی زلت ہے کتنی بڑی زلت میرے پاس تو لوگ آتے ہیں ہمارا دادا ہمارا اببا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا تھا بڑھاپے میں اللہ ان کو اس کی سزا دے رہا ہے تو یہ دماغ سے نکال دو کہ بڑھاپے میں توبہ ہوگی یہ جو بوڑھے آج بچے وے نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو جو جوانی میں بچے وے تھے یا توبہ کر لی تھی انہوں نے آج ہی توبہ کرو پکی ڈھکی کبھی بھی زنا کے قریب نہیں پھٹکیں گے اور ایسی کی تیسی جس جو لڑکی اچھی لگے شادی کرو سوسائیٹی کی بولو نا یار سوسائیٹی کی ایسی کی تیسی ایسی کی تیسی ہم نے تو یہ بولا تھا ایسی کی تیسی تو آج اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی ہیں اتنے پیارے اللہ نے بچے دے دیئے پونے سترہ پونے سولہ کا حساب چل رہا ہے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے اللہ نے دے دیئے گھر والے دے دیئے گھر کی محبت مل گئی بچوں کے بہن بھائی بچے بھی خوش ہیں ان کو بہن بھائی اللہ نے بہت سارے دے دیئے میں سوسائیٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا میرے ایک بیوی دو بچے ہوتے ہیں گھری نہیں ہوتا تو کیا ضرورت تھی ہر کوئی ہوتل میں رکھ لیتے ہیں ان کو تھوڑے دن کے لیے کیا حقوق ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو جس سے انسان نکاح کرتا ہے اس کا بھی فائدہ ہو گیا گھر مل گیا اولاد مل گئی اولاد کو ابا مل گیا سب کا فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہو حلال نعمت سے بھی محروم رہ رہے ہو ایک ٹینشن ہے فساد لڑا ہے تو بیویوں سے محبت بھی کرو ان کے حقوق بھی دوسری شادی کرتے ہو پہلی کی حق تلفی نہ کرو بلکہ اس کو تھوڑا زیادہ شروع میں ٹائم دو اس کو گھومانے پھرانے لے جاؤ تو عزت دو اس کو لیکن کرو ضرور کسی کی باتوں میں مت آؤ اس زمانے میں برائی سے بچنے کے لیے حلال میں وسط پیدا کرنا ضروری ہے عورت بھی برائی سے بچے گی آپ بھی آپ نہیں کرو گے چلو آپ بچ گئے عورتوں کا کیا ہوگا جن کو رشتہ نہیں مل رہا وہ برائی کی طرف جائیں گی وہ سوسائٹی کی مردوں کو خراب کریں گی میرے پاس اگر میں ڈائریوں میں واقعات لکھنا شروع کروں ایک صاحب نے دوسری شادی کی کسی طلاقی آفتہ سے انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کا بیان ہے کہ اگر میری اب شادی نہ ہوتی اس نے میرے بیان سن کے شادی کی کہتا ہے میری بیوی نے مجھے بتایا بڑے پاک دامن گھرانے سے اس کا تعلق تھا پردے دار کہتا ہے اللہ کی قسم میں پرنا آسان پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اتنے مرد لائنے مار رہے تھے اتنے مرد لائنے مار رہے تھے یار ایسے ایسی پاک دامن عورتوں کو ہماری سوچائٹی نے زانی بنا دیا ہے اور مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ چار چار شادیوں کی بات کرتا ہے ان عورتوں کا کوئی تو حل بتاؤ نا تم یا تو ان کو کنٹینر میں جمع کر کے بم سے اڑا دو سب کو تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے نا وہ صرف میرے اور آپ کے لئے نہیں ہے وہ پوری سوسائٹی کو سامنے رکھ کے بنایا ہے یا تو یورپ والا سوسائٹی ایکسیپ کر لو بڑاپے میں کتے زنا اور یہ سب چیزیں ان کے یا تو وہ اگر وہ نہیں بن سکتے ویسے تو پھر پورا ویسے بننا پڑے گا جیسے کون کہہ رہا ہے اسلام تو ایسی کی یہ لکھ کے چلے جو ایسی کی تیسی وہ جو ہے نا ابھی کسی نے میرے نام پہ وہ بنا دی ہے وہ جو ہوتے ہیں نا اسمایلیاں بولو بھائی کے نام سے بنا دی جب سے ویسے پہ نا کوئی بات کوئی جواب نہیں دے رہا تو بولو بھائی اور میری تصویل لگی بھی ہے تو ایک آپ اس کو کیا بولتے ہیں ایمو جی تو ایک ایسا سٹیکر بناو جس پہ وہ ایسی کی اور اس کا مطلب اس میں کوڈ وڑھ رہی ہے یہ خفیہ پیغام ہے ایسی کی تیسی کا مطلب پتہ کیا ہے ہم کریں گے چار طلاقی آفتہ سے کرو بیوہ سے کرو اپنی عمر سے زیادہ ہے سمجھ میں آرہی ہے کر لو آج کل بھائی ناپا کرنے دیں گے آپ کو اپنی عمر سے زیادہ ہے اپنی عمر سے چھوٹی ہے بچے ہیں بھائی بچے ہیں آپ کو سمجھ میں آرہی ہے کر لو یار کوئی بات نہیں بچے رکھ لو گیا جا رہا ہے تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی ٹائم پاس کرو ٹھیک ہے نا سواب کماؤ آخرت کے لیے تیاری کرو وہ ایسے ایک صاحب نے آج بتائے کہ وہ میرے بیٹا تھوڑا سا چھوٹا ہے جو لڑکی کا رشتہ ہے وہ تھوڑی سی ایک ہنچ چونچی ہے میں نے کہا فضول بات ہے میرے سامنے آگے ناکیا کرے وہ اتنی ایکچولی وہ جوڑ کے شاہد ہی نہیں ہے تصویر ہے تھوڑی خشوانی ہے تم نے پروفائل میں جا کے اچھا رشتہ ہے ایک انچ لمبی ہے تو کر لو کیا ہو گیا بچے کم از کم تھوڑے سے قدابر پیدا ہو جائیں گے تم ٹھگنے ہو بچے بھی اتنے سے ہو گئے اتنے سے ہو بیوی بھی اتنی سی آگئی تو بچے اور چھوٹے وہ ایک آدمی کی بیوی چھوٹی سی تھی نا تو بچے کو کھلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی جلیلی کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے وہ تنگ آکے کہتا ہے جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے کہہ رہے ہیں یہ بڑے کہہ رہے ہیں یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودل آئے تھا وہ بڑے ہو گئے یہ کمبخت ہوتے نہیں تو اتنا میں یار اونچا کر لیا ہے اتنا اونچا کر لیا ہے تو چھوڑو یار اس سوسائٹی کے خول سے نکلو حقوق سب کے ادا کرو کرو وہ جو اللہ اس کے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں یہ ہم باغی بنا رہے ہیں